السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل دیسی پردیسی فوڈ لاب تو آج میں اپنے کی جن میں ایت سپیشل میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ملکی فرائیڈ چکن یہ بہت ہی مزے کی ایزی اور سمپل سی ریسپی ہوتی ہے آپ سمپلی چاند رات پر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں چکن کو اگلے دن اٹھیں اس کے اندر بائنڈنگ گیجنٹس وغیرہ ایڈ کریں اور اسے مکس کر کے فرائی کر لیں یہ لنچ ڈینر اور ٹی تینوں کے لئے بہت بیسٹ ہے تو چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑے سے مکسنگ بول میں میں نے لے لیا ہے دودھ ہاف کپ یہ نورمل روم ٹیمپریچر ملک ہے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لیمن جوس چاہر ٹیبل سپون اور اسے ایک سو دو منٹ ہم اسے طریقے سے پڑا رہنے دیں گے اب ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے جو کہ کچھ یوں ہیں کٹی ہوئی لال مرچ دو ٹیبل سپون پیپری کا اس کے اندر جائے گی ون ٹی سپون پھر اس میں جائے گا الائچی کا پاوڈر ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون جنجر پاوڈر جائے گا پن فورس ٹی سپون مسترڈ پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس جنجر گارلک پاوڈر نہ ہو تو آپ ادرک لسن کا پیسٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن چکن کی میں نے چھوٹی بوٹی لی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بڑے پیسز بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے چھوٹا پیس بھی لینا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اچھے طریقے سے کٹس لگا دینے ہیں تاکہ چکن کے اندر مسالہ اچھے طریقے سے ایبزورب ہو جائے چکن ہمارا اچھے طریقے سے جو ہے وہ میرینیٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ نے ہر پیس میں کٹس لازمی لگا لینے ہیں تو اب ہم ایک کے جی چکن کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم نے ایک ایک پیس پر اچھے طریقے سے ساری میرینیشن کو لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تین سے چار گھنٹے اور اس کا بیسٹ ریزلٹ آئے گا اوورنائٹ جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بائنڈنگ ایجنٹس تو اس لئے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈے دو ادت پھر اس میں جائے گا میدہ میدہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ اور کون فلور اس کے اندر جائے گا آدھا کپ تو یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آئے گی اب جب ہم اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے تب ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے دوبارہ سے چھوڑنا ہے ایک گھنٹے بعد اسے ہم دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک ایک بوٹی کو ڈیپ فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے سنگل لیئر میں ایڈ کرنا ہے ورنہ اس طرح سے ایک تو کوٹنگ اس کی خراب ہو جائے گی اور چکن کے جو پیچز ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر تک نہیں پکیں گے بہت میڈیم لو فلیم پر ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے تاکہ چکن اندر سے اچھے طریقے سے گل جائے اور بہر سے اس کی لکھ جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے زبردستی کرسپی سی آئے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اپنے چکن کو فرائی کر لینا اور یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے تو الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزے کا ملکی فرائی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ